بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اہلِ زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچیں خطین و دراج جب پاکستان بنا ہے اور جن لوگوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہمارے ملازمین کو دینے کیلئے دو ماہ کی تنخواہ بھی نہیں تھی اور دباؤ اس قدر تھا کہ کوئی ہمارا سجن اور دوست نہیں تھا لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ دباؤ اللہ کی بڑی مہربانی تھی اور اللہ نے ان مشکلات کی وجہ سے ہمیں برکت عطا کی اور جو ہمارے ہم اثر تھے جو ہمارے ہی مذہب سے تھے جن کے ہاں سے پیٹرول کے کونیں اُبل رہے تھے اور سونے کی ٹوٹیاں استعمال کرتے تھے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے سارے عالم اسلام میں سے آپ کا ملک اللہ کی فضل سے سب سے آگے ہے ساری دنیا کی نظریں اس پر جمع ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے مارو یہ تو اس کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے جس میں کچھ طاقت ہو اور جو آنکھوں میں کھٹکتا ہو ساری خرابیوں کے باوجود جب میرے پاکستانی میرے پاس سے گزرتے ہیں تو میں دل ہی دل میں انہیں سلام کرتا ہوں کوئی سراج الدین جا رہا ہوتا ہے کوئی نور الدین کوئی ڈاکٹر ہے کوئی وکیل ہے یہ اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود ایک لڑائی لڑ رہے ہیں اور بہادری کے ساتھ برسرے پیکار ہیں پلیز اللہ کے واسے انہیں رن ڈاؤن نہ کریں ان کی مزمت نہ کریں کیونکہ 1947 سے لے کر اب تک وہ پاکستان کو اس جگہ لائے ہیں اس میں انہی کا کردار ہے آپ کے لیڈر کچھ نہیں کر سکے یہ اپنے اپنے مقام پر لڑتے ہیں مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں اور ایک ایک انچ کے اوپر ہار نہ مانتے ہوئے انہوں نے ملک کو اس مقام تک پہنچایا ہے آج جب بڑی طاقتیں اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں تو اس میں ضرور کوئی بات ہے سارے عالم اسلام میں سے پاکستان وحد ملک ہے جو نیو کلئر پاور رکھتا ہے نہ ہمارے پاس پیسہ ہے نہ دھیلہ ہے ایک ایک ربڑ ایک ایک پیچ جانے کہاں کہاں سے حاصل کر کے ہم نے پاور حاصل کی ہم نے ایک فلم دیکھی تھی اسلام ایک باوم اس کا نام تھا فلم میں ایک شخص پر کیمرہ لگایا ہوا تھا جس شخص پر کیمرہ لگا تھا اس کا نام مسٹر بٹ تھا وہ فرانسیسی فلم تھی مسٹر بٹ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ بڑا چلاک آدمی ہے جو پاکستانی ایم بی سی میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ہے یہ اپنے دفتر سے نکلے گا اور کابانیوں کی منڈی میں جائے گا اور ہدایات کے مطابق یہ اس خاص قسم کے پیچ یا پرزے کو تلاش کرے گا جو انہوں نے اپنے اسلامی بم جس کا انہوں نے قوم سے وعدہ کیا ہے اس میں استعمال کرنا ہے وہ مسٹر بٹ گلکوسا تھا وہ اپنے کمرے سے نکلتا ہے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہیں کوئی اسے فالو تو نہیں کر رہا ہے اس کے بعد وہ کابانیوں کی جانب چل پڑتا ہے اور اپنے ٹاسک پر کام شروع کر دیتا ہے ہم نے اس نیوکلئر پاور کے لیے ایک ایک چیز اکٹھی کی ایک ایک تنکہ اکٹھا کیا اور یہ صلاحیت حاصل کی ساری خرابیوں کے باوجود ہم پاکستان نے اور فرانسیسی فلم کے مسٹر بٹ نے اور کئی لوگوں نے پرزہ پرزہ اکٹھا کیا اور وہ پاور حاصل کی جسے دنیا اسلامی بم کہتی ہے لمبی بات اس لیے کی کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں بڑی خرابیاں ہیں انہیں اللہ کے واسطے برا نہ سمجھیں اور اپنے آپ میں یک جہتی پیدا کریں اپنے لوگوں کو تانہ نہ دیں یہ عادت ختم کریں اگر فرض کریں کسی میں کوئی خرابی ہے محلے کا کوئی دکاندار کم تولتا ہے ہیرہ پھیری کرتا ہے تو بجائے اسے کچھ کہنے کے تانہ دینے کے یا برا بلا کہنے کے اپنے گھر میں جائے نماز بچھا کر دو نماز نفل پڑھیں اور خدا سے دعا کریں کہ اے اللہ میاں یہ جو نورہ غفورہ یا جو بھی دکاندار ہے تو اس کی مدد کر اور اس میں سے فلان خرابی کو نکال دے آپ یقین کریں آپ کو سات دن نہیں لگیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کا راستہ سیدھا ہونے لگے گا اگر آپ اس کے ناک میں دم کریں گے اسے کوسنے دیں گے بیمان کہیں گے تو بات مزید خراب ہو جائے گی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین تھے ہائیں اور رہیں گے انہیں یہ ٹائٹل بندوں نے نہیں دیا وہ انہیں کسی اور جگہ سے عطا ہوا ہے اگر اس رحمت کا ہم ذرا سا ذرہ بھی اپنے اندر گھلا لیں اور یہ تسلیم کر لیں کہ میں نے رحمت کا یہ ذرہ اس ریگستان سے چنا ہے جو انبیاء کے رہنے کی جگہ تھی تو پھر وہ ذرا آپ کی بڑی مدد کر سکتا ہے اگر ہم اپنے کوئی خلاف کالم لکھتے رہے تو نفرتیں اور بڑھ جائیں گی یقین کا دامن اور چھوٹا چلا جائے گا پھر آپ کبھی بھی ویسا حرم نہیں بنا سکیں گے جیسا حرم بنانے کی ہمیں آرزو ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اللہ پاک آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس سے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں اگنے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ